جب سے محمد معزو مالدیو کے راشپتی بنے ہیں وہاں اتھل پتل بچی ہیں مالدیو پاکستان کے نقش خدم پر چلتا دیکھ رہا ہے محمد معزو کے راشپتی بننے کے بعد مالدیو میں ایک کٹرپنتھی موج میں ہیں وہ اسلام کا حوالہ دے کر لگاتار فتوے جاری کر رہے ہیں اس کا اثر مالدیو کے عام لوگوں پر بھی پڑھ رہا ہے مالدیو کے کٹرپنتھی مولاناؤں نے فتوہ جاری کر شریر پر ٹیٹو بنوانے کو حرام بتایا ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر کسی شخص کے شریر پر ٹیٹو دکھائی دیتا ہے تو اس کے خلاف اسلام قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی مالدیو بھلے ہی مسلم دیش ہیں لیکن وہاں شریعہ قانون لاغو نہیں ہیں مالدیو کے کٹرپنتھی مولانا دیش میں شریعہ قانون لاغو کرنے کی وقالت کر رہے ہیں مویزو کے راشپتی بننے کے بعد سے مالدیو میں کٹرپنتھی سر اٹھا رہے ہیں ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف مویزو کو چین پرست تو مانا جاتا ہی ہے انہیں ایک کٹرپنتھی مسلم نیتا کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مالدیو میں اب پاکستان کی طرح فتوے جاری ہو رہے ہیں مالدیو میں فتوہ جاری کرنے والی ایک سرووچ پریشت نے چودہ جنوری کو جاری ایک فتوے میں گھوشنا کی کہ شریعہ کے کسی بھی حصے پر کسی بھی آکار کا ٹیٹو رکھنا اسلام میں نشید ہے ٹیٹو پر فیصلے کے ساتھ فتوہ پریشت کے دیئے گئے فتوے میں کہا گیا ہے کہ پریشت کے سدسیوں دوارہ شود کے بعد اس پر پہنچا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ادھیان خوران پیغمبر محمد کی سنت ودوانوں کے لے خن اور ترک کے آلوک میں کیا گیا تھا فتوے میں لکھا گیا ہے کہ شریعہ کے کسی بھی حصے پر کسی بھی آکار کا ٹیٹو رکھنے کی انمتی نہیں ہے اور اسلام میں یہ نشید ہے کیونکہ یہ اللہ دوارہ بنائے گئے روپ کو بد اللہ ہے اور ودوان کہتے ہیں کہ ٹیٹو والی جگہ اشد ہے پکشیوں جانوروں یا منوشیوں کے آکار میں کوئی بھی شپ یا چطر اور شریعہ کے کسی بھی حصے پر بنائے گئی آکرتی ٹیٹو ہے مالدیو میں سلفی مسلم جنہیں بہت کٹر مانا جاتا ہے ان کی بڑی تعداد رہتی ہے یہ خود کو اسلام کے سب سے بڑے انیوائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اسی کے دشک میں مالدیو نے ایک کٹرپنتی مولانا کو دیش میں کٹرپنت پھیلانے کے آروپ میں ایک دور دراز کے دوئی پر نرواسد کر دیا تھا وہ لوگوں کو جہاد کے لیے اکسانے کا کام کرتا تھا اتنا ہی نہیں وہ مالدیو کو عرب دیشوں کے پہناوے اور رہل سہن میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا اب دیکھنا ہوگا کہ مالدیو کی مویزو سرکار کٹرپنت کو بڑھاوا دیتی ہے یا پھر ایسے پتوں پر پین لگاتی ہے ٹائنس نون امہارت دیجٹل کی ریپورٹ ٹائنس نون امہارت دیجٹل کی ریپورٹ